قبول اسلام تاریخ اسلامی کے ایک روشن باب ایک ایسا انسیڈنٹ ایک ایسا واقعہ جس نے مستقبل میں اسلام میں ہونے والی بے شمار فتوحات بہت سی ایسے معاملات جس نے سوسائٹی میں ایک پر اثر اور ایک انقلابی کام کیا اس کا پیش خیمہ ایک عورت کی عظیمت اور ایک عورت کی اسلام پر استقامت کے باعث ہوا جی ہم محترم ناظرین غور کیجئے گا حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھائی ان کے سامنے آ رہے ہیں اور تھپر ڈسید کیا زخمی کر دیا اس عالم میں بہن کا ریٹیک ہے بہن کا آگے سے انداز دیکھیں مار تو کھالی زخم تو برداشت کر لیا لیکن اسلام کے اعلان مجھے پیچھے نہیں ہٹی جو کرنا کر لو فری ہینڈ دے دیا لیکن اسلام نہیں چھوڑا جائے گا یہ صبر یہ استقامت کی وہ عالی مثال ہے کہ جس نے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے دل میں گھر کر لیا اور وہ کلمہ تجیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے آج کہ اس واقعے میں کتنا زبردست میسیج ہے ہماری خواتین کے لیے اسلامی بہنوں کے لیے وہ اگر چاہیں تو گھر میں کیا نہیں ہو سکتا الحمدللہ جو مسلمانوں کا گھرانہ ہے وہاں ایک ماں اگر بچوں کی احسن انداز میں تربیت کے لیے عظم مسمم کر لے اور اس کے لیے کوشش کرنا شروع کر دے تو ہو سکتا ہے کہ ماں کی تربیت سے کل ایک بچہ جو چھوٹا ہے ماں کی تربیت کے زیر اثر دین کو سیکھ کر کل مفتی اسلام بن جائے کل اسلام کا بہت بڑا دعی بن جائے اسلام کو پھیلانے والا بن جائے کیا باتا وہ محدث بن جائے دین کا خادم بن جائے غرض یہ وہ کس بھی فیلڈ آف لائف میں چلا جائے وہ جہاں بھی جائے وہاں اسلام کی سربلندی کے لیے کوشہ رہے کوشش کرتا رہے یہ سب ایک ماں کی تربیہ سے ہو سکتا ہے آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر خواتین اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں تو اس سے قوم کو بڑے سالے افراد میسر آ سکتے ہیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ گھر کے اندر جو مختلف رشتے ہوتے ہیں ان کے اندر اس میں ہر رشتے کی اپنی ویلیو ہے اپنی امپورٹنس ہے اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے بہن اور بھائی کے رشتے کو بھی ہم اس اسپیکٹ سے سیکھ سکتے دیکھ سکتے ہیں کہ بہن اگر چاہے تو بھائی انقلاب پر پا کر سکتا ہے بہن اگر چاہے بھائی میں کتنی چینجنگ آ سکتی ہے آج بہنیں غور کریں ہمارا رویہ بحثیت بہن کے اپنے بھائی کے ساتھ کیسا ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ بات دنیاوی معاملات میں تو بہنیں موٹیویٹ کرتی ہوں اپریشیٹ کرتی ہوں حوصلہ بڑھاتی ہوں بھائی اگر اچھا دنیاوی طور پر کام کر کے آتا ہو تو اس کو اپریسیشن ملتی ہو بہت اچھی بات ہے کوئی حرج نہیں کرنے چاہیے لیکن اس پر بھی تو غور کرنا چاہیے نا بہنوں کو کہ جب بھائی کوئی دینی کام کرتا ہے تو کیا اس کو اپریسیشن ملتی ہے اس کی حوصلہ فضائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوا جاتا ہے یا اس کو ڈس ہٹ کیا جاتا ہے اگر بھائی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی حوصلہ فضائی کی جاتی ہے یا حوصلہ شکنی کی جاتی ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہو اور یہ کو یہ کام بھی کرتے ہو انداز اور رویہ کیسا ہوتا ہے اس پر ایک بہن کو غور کرنا چاہیے اور یہ بھی سیکھنے کے ملا محترم ناظری اگر بہن سبر سے کام لے اور استقامت کا مظاہرہ کرے تو وہ بھائی جو بعض اعتبار سے اگر ناسمجی کا مظاہرہ کر رہا ہو تو بہن کا سبر اور بہن کی استقامت اس بھائی کو تبدیل کر سکتی ہے اس کے ذہن کو تبدیل کر کے پوزٹی بنا سکتی ہے بہن اور بھائی میں اللہ نے جو پیان اور محبت رکھی ہے اگر ایک بہن اپنے بھائی کی آخرت کی بہتری کے لئے سوچے اس کے لئے کوشش کرے تو کیا نہیں ہو سکتا محترم ناظرین یہاں صدی اللہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ آپ کی استقامت کی بھی عالی مثال ہے قرآن کہتا ہے بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا اس کے تحت تفسیر سراط الجنان میں ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ پاک کے رب ہونے اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا رب صرف اللہ پاک ہے پھر وہ اس اقرار اور اس کے تقاضوں پر ثابت قدم رہے ان پر اللہ پاک کے طرف سے فرشتے اترتے ہیں اور انہیں یہ بشارت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم آخرت میں پیش آنے والے حالات سے نہ ڈرو اور اہل وعیال وغیرہ میں سے جو کچھ پیچھے چھوڑائے اس کا غم نہ کرو اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے دنیا میں اللہ پاک کے رسول کی مقدس زبان سے وعدہ کیا جاتا تھا حضرت سفیاد بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کی مجھے اسلام کی کوئی جامع بات بتائیے کہ پھر مجھے کسی اور سے اس کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ کہو میں اللہ پر ایمان لائے ثم مستقم پھر اس پر ثابت قدم رہو محترم ناظرین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس واقعے سے ہمیں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوئے تھے تو بہن کیا کر رہی تھی اپنے شوہر محترم کے ساتھ مل کر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی اور بلاخر اس قرآن کا اثر جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل پر ایسا ہوا کہ دل کی دنیا ہی بدل گئی کیا محسوس ملا ہمیں ہمیں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے چاہیے آج ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے اب غور کریں ایک وقت وہ ہوتا تھا جب گھر کے اندر ہماری بڑے بوڑے ہواتین ہوں یا مرد سارے ہی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے ایک پیارا سا سما ہوتا تھا سب فجر کی رماز میں بیدار ہوتے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی گھر میں کیسی برکات کا نزول ہوتا ہوگا آج انفارچوریٹلی یہ رواج کم ہوتا جا رہا ہے آج گھروں میں گانے بجائے جاتے ہیں آج گھروں میں میوزک کی باتیں کی جاتی ہیں ڈرامو اور فلموں کی باتیں کی جاتی ہیں اس کا رواج پڑھتا جا رہا ہے اور قرآن پڑھنے کا معاملہ کم ہوتا جا رہا ہے اور کیجئے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہی سبب ہو آج گھروں سے ناچاکیاں دور نہیں ہوتی آپس میں لڑایاں ٹھنی ہوئی ہیں بنتی نہیں آپس میں کسی کی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہو اللہ تعالی کی نافرمانی والے کاموں میں مصروف ہو جانے کی وجہ ہو قرآن پاک سے دوری ہمیں کہیں یہ دن تو نہیں دکھا رہی اے کاش نزول قرآن کے مہینے میں قرآن پاک جس مہینے میں نازل ہوا اس پیارے مہینے ماہ رمضان میں ہم یہ اپنا ذہن بنائیں ہم قرآن کے طرف آئیں قرآن خود بھی پڑھیں اپنے بچوں کو بھی بیٹھ کر قرآن پڑھائیں قرآن کی حمیت قرآن کی عظمت ان کے سامنے اجاگر کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ امی جان خود قرآن کھول کر بیٹھ جائیں بہن ہیں تو وہ قرآن کھول کر بیٹھ جائیں دوسرے بہن بھائی اس سے سبق لیں گے سیکھیں گے گھروں میں ایسا ہوتا ہے جب کوئی ایک عمل کو بڑا کرتا ہے تو بچے یا چھوٹے اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ یہ عمل کر کے دیکھئے انشاءاللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کے گھر میں قرآن پڑھنے کا ماحول بنتا جا رہا ہے اور پھر قرآن پڑھیں تو درست پڑھیں یہ بھی ایک ضروری چیز ہے قرآن پاک کو پڑھا جائے تو اس کے تقاطوں سمیت پڑھنا چاہیے آج لوگ کتنی کوشش کرتے ہیں محترف لینگویج سیکھنے کے لیے کوچنگ جوائن کی جاتی ہے انسٹیٹور جوائن کیا جاتے ہیں سفر کیا جاتا ہے پیسہ دیا جاتا ہے اپنا وقت دیا جاتا ہے جو ٹائم ملتا ہے اس کے مطابق وہاں جا کر اپنے ٹائم کو ایڈجسٹ کر کے وہاں پہنچا جاتا ہے ایک لینگویج سیکھنے کے لیے اللہ کا مقدس کلام ہمارے لیے ہدایت بن کر آیا کبھی غور کیا ہم نے مجھے اس قرآن کو درست پڑھنا آتا ہے کیا نہیں قرآن پاک کے نازل ہونے والے اس مہینے میں مجھے اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے ہم قرآن سے کتنا جڑا ہوئے ہیں ہمارا قرآن سے کتنا ریلیشن ہے کیا ہم قرآن پاک کو امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتم العالیہ نے کتنا پیارا ویجن دیا ہے کتنی پیاری سوچ دی ہے اپنے متعلقین کو کہ آپ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں نیک آمال کے رسالے میں اس کی بقاعدہ ترغیم موجود ہے مختلف ناظری ہم روزانہ اگر ایک ایک آیت دو دو آیت بھی پھڑنا شروع کر دیں گے اگر ہمارے پاس ہم نے آج سٹارٹ کیا تو ایک مہینے کے بعد ہمارے پاس تیس آیات قرآنیہ کا ہم اس کو قرآن پاک میں پڑھ چکے ہوں گے ہمارے پاس اس کا علم آ چکا ہوگا گریجول اگر ہم بڑھتے جائیں گے تو ہمارا علم قرآن ترقی کرتا جائے گا قرآن پاک کو ہم پڑھنا شروع کریں انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی اسی واقعے سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے وہ کیا ہے قرآن پاک پڑھا یہ کیا ہے ایک نیک عمل ہے جی ہاں ایک نیک عمل کیسی برکتیں رکھتا ہے عمل ایک ہوتا ہے اس ایک نیک عمل کی برکت سے کتنے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں ایک نیکی کا فائدہ کتنی لوگ اٹھاتے ہیں تو ہمیں نیکیوں کو پروموڈ کرنا چاہیے نیکیوں کو پروان چڑھانا چاہیے نیکی کریں گے بعض اوقات اس کی برکت اس نیکی کرنے والے کو دنیا میں ہی دکھا دی جاتی ہے اور یہ بینفٹ بھی اس نیکی کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے کہ اس سے متعلقین جو ہوتے ہیں اس سے ساتھ والے جو ہوتے ہیں ان کو بھی اس نیکی کا فائدہ ہوتا ہے قرآن پاک کا وہ واقعہ ذہن میں لائیے جس میں حضرت سیدنا خضر علی نبینا و علی صلات و اسلام کے حضرت موسیٰ قلیم اللہ علی نبینا و علی صلات و اسلام سے ملاقات ہوتی ہے تو اس میں ایک واقعہ وہ بھی آتا ہے جس میں گرتی ہوئی دیوار کو حضرت خضر نے بغیر کسی معافضے کے درست فرما دیا تھا جب آپ نے ان کی ریزنز ارشاد فرمائی کہ میں نے یہ کام کیوں کیے ہیں اس دیوار کو سپورٹ دینے اس کو سیدھا کرنے کا سبب جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا جس وہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا وہ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اس کے نیچے خزانہ تھا وہ یتیم بچوں کا تھا اور اس میں ان کا خزانہ تھا ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا صالح تھا مفصلی نے لکھا ہے وہ ان کے باپ کے باپ کے باپ کا باپ یعنی کئی پشتوں میں جا کر باپ بنتا تھا لیکن وہ نیکی جو کئی پشتوں پہلے باپ نے کی تھی اس کا بینیفٹ دنیا میں اولاد اٹھا رہی ہے نیکی ایسا ایک درخت ہے نیکی ایک ایسا یعنی اب ٹری ہے کہ جس کو جب لگا دیا جاتا ہے اس سے جو فروٹ اور پھل حاصل ہوتا ہے اس کے بینیفٹ جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اس سے بہت سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں بندہ خود فیضیاب ہوتا ہے اس کے سراؤنڈنگ میں اس کے فیملی میں رہنے میں لوگ اس سے فیضیاب ہوتے ہیں اور جو اس سے قریب ہوتے ہیں ان سب کو اس نیکی کا فائدہ حاصل ہوتا ہے اس واقعہ سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں نیکیوں کو بڑھانا چاہیے نیکی کرتے رہیں گے تو اس کے بینیفٹ ہمارے گھر پر بھی آتے رہیں گے اس کے سراؤں اور اس کے فوائد ہمارے محلے کو ملتے رہیں گے ہماری فیملی کو ملتے رہیں گے کتنا اچھا ہو جائے گا جب ہر طرف نیکی کا دور دورہ ہوگا اور اس کی برکات معاشرہ سمیٹے گا محترم اور پیار اسلامی بھائیو اور مدری چینل کے ناظرین آج کے اس پروگرام میں حضرت سیداتنا فاطمہ بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس ایک واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے چند ایک باتیں آج ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھئے اور سوچئے ایک مطلب ان کو ریپیٹ کر لیتے ہیں ایک عورت جب استقامت اختیار کرتی ہے تو اس کی برکت سے کیسے کیسے فوائد حاصل ہوتے ہیں بہن اگر چاہے تو بھائی میں بڑا اچھا چینجنگ بڑا اچھا اس کے اندر ایک کہہ لیجئے کہ تبدیلی اس کے اندر آ سکتی ہے نیکی کرنے چاہیے کہ نیکی کا بینیفیٹ بہت سے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کو رواج دینا چاہیے کہ اس سے بھی برکات نصیب ہوتی ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں ہمیں خوب تلاوت قرآن کی توفیق بھی عطا فرمائے قرآن پاک کا فہم ہمیں عطا فرمائے قرآن پاک کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی کی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تمرحمت فرماؤ نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان عبادت و ریاضت سہر و افطار کے پرکیف ماحول کی چار صوبہ بہرواوں التجاؤں میں مگن بندگان خدا کی آہو سسکیاں نور رمضان نور رمضان ماہ سیام کے اس بابرکت مہینے میں روزانہ چاند رات تک آپ کے لیے آپ کا مدنی چینل پیش کر رہا ہے دیکھو رمضان آیا ہر طرف گچھایا ہر طرف گچھایا بعد نمازِ اصر تقریباً شام پانچ بچ کر چالیس منٹ پر جبکہ رات بعد نمازِ تراوی تقریباً پونے گیارہ بجے براہ راست مدنی مذاکرے مدنی مذاکرات دیکھتے رہی ہے دیکھتے رہی ہے جس میں ہوں گے فقی و سماجی سوالات اور امیر اہل سنت حضرت علامہ مولنہ ابو بلال محمد علیہ ستار قادری رزوی زیائی دامت برکاتہ ملالیہ کے حکمت و دانائی سے بھرپور جوابات ورلڈ ریسرچ کے اندر پاکستان بلکل لاسٹ پوزیشن میں آیا ہے متعلق کے اندر پاکستان نہیں ہے پاکستان جاہلوں کا مجموعہ نہیں ہے ہزاروں لاکھوں علماء اکرام پاکستان میں موجود ہیں دنیا بھر میں پاکستان علماء بھیجتا ہے اہمہ اکرام بھیجتا ہے یہ ملک جاہلوں کا ملک نہیں ہو سکتا جس نے پانچ منٹ کا وہ سروے تیار کیا ہوگا اپنے وہ اتفاق نہیں ہے دیکھئے پروگرام مدنی مذاکرہ روزانہ مدینہ منورہ میں رات پونے نو بجے اور پاکستان میں رات پونے گیارہ بجے براہ راست مدنی چینل پر مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ صلو علیہ اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع مقوش مقوش موسیقا 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 موسیقی 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 محبوب رب المشرقین رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولى الثقلین موسیقی 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 مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا پرغیم ہے سیرت رسول اور ہم اس پرغیم میں ہم نبی عاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کے حالات واقعات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی اصلاح کا سامان پاتے ہیں یعنی پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی کے حالات جن کو قرآن نے بھی ایک مشعل راہ اور منارہ نور قرار دیا ہے شریعت اسلامیہ کی تعلیمات دیکھی جائیں شریعت کے احکامات دیکھے جائیں تو وہ سب پیارے آقا علیہ السلام کے فرامین اور آقا علیہ السلام کی اداؤں ہی کا نام ہے مدنی چل کے ناظرین دین اسلام میں دو چیزوں کو بڑی اہمیت دی گئی ہے ایک قرآن مجید فرقان حمید کے احکام کی پیروی اور دوسرا قرآن مجید کی جو عملی تفسیر ہے یعنی کہ پیارے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ اور آقا علیہ السلام کا جو مبارک طریقہ ہے اسے دین اسلام میں بڑی اہمیت دی گئی ہے قرآن مجید کے کئی ایسے احکامات ہیں جن کا اجمالی طور پر یعنی ان شورٹ مختصر انداز میں قرآن مجید میں ہمیں بیان ملتا ہے لیکن اس کی تمام تر تفصیلات ہمیں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور زندگی اور طریقے میں ملتی ہے جسے سنت رسول بھی کہا جاتا ہے مدنی چل کے ناظرین سنت کا لفظ جو ہے اس کے مختلف معانی علماء کرام نے بیان کیے ہیں عموماً تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی عمل فرمایا تو وہی سنت ہے یقیناً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو افعال ہیں آپ علیہ وآلہ وسلم کی جو ادائیں ہیں جو آپ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے وہ بھی سنت ہیں لیکن علماء کرام نے سنت کا ایک وسیع مفہوم بیان کیا ہے سنت کے مفہوم کے تحت پیارے آقا علیہ السلام کے افعال بھی آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں جو ارشادات ہیں یعنی آپ علیہ السلام نے امت کے لیے جو باتیں کہی ہیں تو آپ علیہ السلام کی باتوں کو اقوال کو بھی سنت کا نام دیا جاتا ہے تو سنت کا وسیع مفہوم ہے اگر پیارے آقا علیہ السلام کا عمل ہو تو اسے فعلی سنت کہا جاتا ہے یعنی وہ کام اور فعل کے اعتبار سے ادائے مصطفیٰ ہے طریقہ مصطفیٰ ہے اور اگر پیارے آقا علیہ السلام نے کسی بات کا ارشاد فرمایا ہو کوئی فرمان جاری کیا ہو تو اس کو بھی سنت کہا جاتا ہے لیکن اسے سنت قولی کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ میں دینِ مطین کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جو خطاب فرمایا اور اپنے بندوں کو جو احکامات ارشاد فرمائے ہیں ان کی عملی تفسیر جو پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی سنت کے ذریعے ہمیں دکھائی ہمیں بتائی اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے صحابہ کرام نے جہاں قرآنِ مجید برہانِ رشید کی آیات کو صورتوں کو محفوظ کیا اور کتابی شکل میں ہم تک یہ قرآنِ مجید فرقانِ حمید پہنچا تو بالکل اسی طرح صحابہ کرام نے پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں کو یعنی آپ کے فرامین اور آپ کے افعال کو احادیث کی صورت میں امت کے لئے چھوڑا ہے اور محدثینِ کرام نے علماءِ کرام نے سینہ بسینہ پیارے آقا علیہ السلام کی اس طریقے کو سنت کو امت کے اگلے طبقے تک پہنچایا ہے کتابیں موجود ہیں بس ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم ان کتابوں کا رخ کریں علماءِ اسلام کی صحبت میں آئیں اور ان سے سیکھ سیکھ کر پیارے آقا علیہ السلام کی اداؤں کو اپنائیں مدنی چینل کے ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنا یعنی جس کو یوں کہا جاتا ہے کہ سنتِ مصطفیٰ پر چلنا یہ اتنا محمود عمل ہے کہ بندہ جب پیارے آقا علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے آپ علیہ السلام کی اداؤں کو ادا کرتا ہے نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے بندے کو رب سے قریب کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کا محبوب بناتا ہے قرآن مجید برحان رشید میں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بیان فرمایا کہ جو اس کے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے ان کے طریقے کو اپناتا ہے ان کی سنت کو فولو کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے محبت فرماتا ہے چنانچہ قرآن مجید برحان رشید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو میری پیروی کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا مدلی چل کے ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا آپ کی پیروی کرنا یعنی آپ علیہ السلام کے اقوال اور افعال جو سنت مصطفیٰ کہلاتے ہیں ان کو اپنانا کتنا محمود عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اس کے نتیجے میں اپنے بندے سے محبت بھی فرماتا ہے اور اپنے بندے کے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے قرآن مجید مرحان رشید اور احادیث مبارکہ میں ہم دو طرح کی استلاحات یعنی ٹرمنالوجیز کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ہوتا ہے اطاعت رسول اور ایک ہے سنت رسول اطاعت رسول اور سنت رسول میں کیا فرق ہے مدنی چینل کے ناظرین اطاعت رسول یعنی پیارے آقا علیہ السلام کے حکم کو فالو کرنا آپ علیہ السلام کی باتوں کو ماننا در حقیقت یہی سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا ہے تو ان میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہے بلکہ قرآن مجید برحان رشید میں جہاں پر اطاعت رسول کا حکم دیا گیا تو وہاں پر علماء اسلام نے اس کی یہ تشریح بھی فرمائی ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا آپ علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانا یہی اطاعت مصطفیٰ ہے چنانچہ قرآن مجید میں سورہ نسان میں رب تبارک وطالعہ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والوں اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ تبارک وطالعہ نے اس آیت مبارکہ میں اپنے ایمان والوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو اب رسول کی اطاعت کس انداز میں کرنی ہے اور انسان کون سا ایسا کام کرے گا جس کے نتیجے میں یہ کہا جائے گا کہ اس بندے نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی ہے علماء اسلام نے اس کی تشریح کرتے ہوئے اس بات کو واضح کیا ہے کہ پیارے آقل علیہ السلام کی سنت کو اور قرآن مجید کی احکامات کو اپنانا ان پر عمل کرنا یہی اطاعت رسول ہے چنانچہ حضرت عطا رحمت اللہ تعالیٰ لے اس آیت مبارکہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں رسول کی اطاعت سے مراد قرآن اور سنت کی پیروی ہے قرآن مجید برحان رشید میں جا بجا رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور بندہ مومن کی دنیاوی اور اخروی کامیابی اور نجات کا راج بھی اطاعت رسول ہی کو قرار دیا گیا ہے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے آپ علیہ السلام کا زندگی گزارنے کا جو انداز ہے طریقہ کار ہے وہ اتنا عالی اور امدہ ہے کہ اسی میں دونوں جہان کی سعادت مندی پوشیدہ ہے یعنی جو شخص دنیا میں رہ کر رب تبارک وآلہ کو رازی کرنا چاہتا ہے اور قیامت کے دن رب تبارک وآلہ کی رضا سے جنت کو پانا چاہتا ہے رب تبارک وآلہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ کولی طور پر عملی طور پر فکری طور پر پیارے آقا علیہ السلام کی سنت اور طریقے کو اپنائے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی مینارہ نور اور ایک زبردست زندگی کا سلیبس اور نساب ہے چنانچہ رب تبارک وآلہ قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتا ہے بے شک تمہیں رسول کی پیروی بہتر ہے اس کے لیے کہ اللہ اور پچھلے دن یعنی قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو یعنی جو شخص اللہ تبارک وآلہ کی ذات پر اور قیامت پر یقین رکھتا ہے تو اس کے لیے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا آپ کی اطاعت کرنا آپ کی سنت کو فالو کرنا بہتر ہے اللہ تبارک وآلہ ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کے طریقے زندگی کو اپنانے کی توفیق اطاع فرمائے آپ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق اطاع فرمائے آلہ حضرت امام سنت کے خلیفہ صدر الافاظل مفسر قرآن مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی تشریح اور تفسیر کرتے ہوئے خزائن العرفان میں یوں ارشاد فرماتے ہیں ان کی اچھی طرح اتباع کرو پیارے آقا علیہ السلام کی زندگی اسوہ حسنہ ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے ان کی پیروی کرو ان کے احکامات کو ان کی اداوں کو فالو کرو اور دینِ الہی کی مدد کرو اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑو اور مسائب میں یعنی مشکلات میں سبر کرو اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلو یہ بہتر ہے تو مدلی چل کے ناظرین صدر الافاظل کی اس تفسیر سے بھی واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی جس کو قرآن نے اسوہ حسنہ قرار دیا زندگی گزارنے کا زبردست نمونہ اور آئیڈیل قرار دیا تو اس اسوہ حسنہ کو اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا جائے انسان کو بندہ مومن کو اپنے رب سے بڑی محبت ہوتی ہے اور ہر بندہ مومن اگرچہ گناہگار ہو اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے مدلی چل کے ناظرین محبت کے دعویٰ کی کچھ دلیلیں ہوتی ہیں کچھ علامتیں بھی ہوتی ہیں جن علامات کا کال اور فیل میں ظاہر ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے یعنی اگر کسی کو محبت ہے اور وہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کے کال اور فیل میں محبت کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی تو پھر اس کے دعویٰ کا کوئی اعتبار نہیں کرتا بندہ مومن کو اپنے رب سے محبت ہے تو قرآن و حدیث میں اور شریعت اسلامیہ میں اس کی کچھ علامتوں کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کے کال فیل اس کے شب و روز کے انداز میں بھی کچھ ایسی علامات پائی جاتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً یہ بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ سے محبت کے بہت سے تقاضے بھی ہیں اس کی بہت سی علامات ہیں ان علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے رب عزوجل کے محبوب عاظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور ان کی سنتوں پر عمل کرے چنانچہ حضرت سیجنہ زنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ لے اسی حقیقت کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامات میں سے یہ ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق افعال اوامر اور سنن میں ان کی پیروی کی جائے یعنی پیارے آقا علیہ السلام کے جو اخلاق کریمہ ہیں آپ علیہ السلام کی جو آدات ہیں جن کاموں کا آپ علیہ السلام نے عمل میں لائے جائے اور پیارے آقا علیہ السلام کے سنتوں کی پیروی کی جائے نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کرنا یہ محبت الہی کی علامت ہے حضرت سیجنہ زنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ لے کے فرمان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب تبارک وطالع کی محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے محبوب علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کی جائے مدرحی چل کے ناظرین نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کرنا یعنی آپ علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانا جس طرح رب تبارک و تعالیٰ سے محبت کی علامت ہے تو بالکل اسی طرح سنت رسول کو اپنانا اس کی پیروی کرنا یہ محبت رسول کی بھی علامت ہے یعنی اللہ رسول سے محبت کرنی ہے تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب سے محبت کی جائے اور اس محبت کے لیے پیارے آق علیہ السلام کی سنتوں کو اپنایا جائے جو بندہ مومن نبی پاک علیہ السلام کی احکامات کی بجا آوری کرتا ہے اور اپنے زندگی کے تمام تر معاملات اور مراحل میں پیارے آقا علیہ السلام کی سنت کو اپنی خواہشات پر ترجیح دیتا ہے یعنی زندگی گزارنے کے تمام معاملات میں وہ سنت کو فالو کرتا ہے تو در حقیقت وہ رب تبارک وطالعہ اس کے محبوب سے محبت کرنے والا ہے چنانچہ نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا من احب سنتی جس شخص نے میری سنت سے محبت کی فقد احبنی تو تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی یعنی سنت رسول سے محبت کرنا در حقیقت یہ محبت مصطفیٰ کی علامت ہے ارشاد فرمایا ومن احبنی اور جو خوشنصیب مجھ سے محبت کرے گا کانا معی فی الجنہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا تو جنت میں پیارے آقا علیہ السلام کا پڑوس یہ ہر بندہ مومن اپنی دعاوں میں مانگتا ہے رب تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں التجاہ کرتا ہے کہ یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما اور اپنے محبوب کے قدموں میں پڑوس عطا فرما تو جنت الفردوس میں پیارے آقا علیہ السلام کا پڑوس پانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کی سنتوں کو اپنایا جائے اور بالخصوص ایسے حالات کہ جب سنتوں سے لوگ دور ہو چکے ہوں گمراہی اپنے عروج پر ہو ایسے کٹن حالات میں فتنوں والے دور میں پیارے آقا علیہ السلام کی طریقے کو اپنانا سنت پر چلنا اطاعت رسول کرنا یہ بڑے عجر و ثواب کا باعث ہے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی سنتوں پر عمل کرنے کی ترغیبات بھی ارشاد فرمائی ہیں اور ایسے پر فتن حالات میں سنت کو مضبوطی سے تھامنا اس سے متعلق بڑی پیاری پیاری بشارتیں اور بڑے بڑے پیارے فضائل بیان فرمائے ہیں چنانچہ ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلاہو عجر مئت شہید اس کا ترجمہ اور خلاصہ ہے کہ فساد امت کے وقت جو شخص میری سنت پر عمل کرے گا اسے سو شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا مدنی چل کے ناظرین کتنی عظمت و شان کی بات ہے کہ جب فساد امت کا معاملہ ہو لوگ فطرے میں مبتلا ہوں اور لوگ سنت سے گویا کہ مو موڑ چکے ہوں ایسے حالات میں اگر کوئی خوشنصیب مسلمان پیارے آقل صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے گا گویا کہ وہ سنتیں پیارے آقل صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ طریقے جن پر عمل چھوڑ دیا گیا یہ اپنے عمل کے ذریعے اس طریقے کو گویا کہ زندہ کرے گا تو رب تبارک وطالعہ ایسے خوشنصیب کو سو شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا سنت کی اہمیت کے پیش نظر ہمارے بزرگان دین نے بھی اپنے اقوال کے ذریعے امت کو نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کا ذہن دیا ہے ایسے ارشادات عطا فرمائے ہیں جنہیں پڑھ کر سن کر انسان کے دل میں سنت کی رغبت پیدا ہوتی ہے چنانچہ قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ تعالی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ میں نے اہل علم سے علماء سے یہ سنا ہے کہ یعنی سنت پر سختی سے عمل کرنا نجات ہے پیارے آقا علیہ السلام کا جو طریقہ ہو آپ کی سنت ہو خواہو اقوال کی شورت میں ہو افعال کی شورت میں ہو سنت مصطفیٰ پر مضبوطی سے قائم رہنا سختی سے اس پر عمل کرنا یہ نجات کا ذریعہ ہے ہم اپنے صحابہ کرام کو اور بزرگان دین کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی زندگی میں نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو طریقے کو مضبوطی سے تھاما ہے اور سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا ہی سعادت مندی کا گویا کہ پیش خیمہ ہے اور بزرگان دین کو جو عظمتیں ملی ہیں جو رفعتیں ملی ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مقبولیت اور محبوبیت اتا ہوئی ہے تو اس کا بھی ایک بنیادی راز اور بنیادی وجہ پیارے آقا علیہ السلام کی سنت سے محبت اور اس پر عمل ہے چنانچہ حضرت سینا سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو جو سارے نبیوں اور رسولوں کے بعد مخلوق میں سب سے افضل و عالی ہیں صحابہ کرام کی جماعت میں بھی سب سے افضل و عالی ہیں سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کو سنت رسول سے کیسا لگاؤ تھا کیسی محبت تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نو سنت کو کس قدر اہمیت دیا کرتے تھے اس کا اندازہ آپ کے اس فرمان سے لگائیں چنانچہ حضرت سینا سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و عالیہ سلم کی سنت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جس عمر پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و عالیہ سلم عمل کیا کرتے تھے میں اسے کیے بغیر نہیں چھوڑ سکتا یعنی آپ علیہ السلام تو سلام نے کوئی معاملہ کیا ہو اور میں اسے چھوڑ دوں ایسا نہیں ہو سکتا وجہ کیا ہے سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو رشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و عالیہ سلم کے حال سے کسی عمر کو یعنی کسی معاملے کو کام کو کسی انداز کو چھوڑ دوں تو مجھے در ہے کہ میں سنت سے منحرف ہو جاؤں گا یعنی سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو اتنی عالی ہستی ہیں قرآن مجید برحان رشید نے جن کو عطقہ قرار دیا یعنی پرہیزگاروں کا سردار قرار دیا گیا امت میں سب سے افضل و عالی ہیں لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ نو کا انداز بھی یہ ہے کہ جو جو انداز آپ علیہ السلام نے گزارا تو اطاعت رسول اور سنت رسول کی پیروی کا ایسا مضبوط انداز ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت سے بال برابر بھی یہ منحرف نہیں ہوتے اس سے ہٹ کر ایک نئی راہ نہیں اپناتے تو جب جناب صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو سنت مصطفیٰ سے روح گردانی نہیں کرتے تو ہم غلاموں کو پیارے اکل صلی اللہ کی سنت کو اپنانا چاہئے اور اپنی زندگی کے تمام تر مراحل میں نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت ہی کو ترجیح دینی چاہیے صحابہ کرام علیہ مردوان کے اگر واقعات دیکھے جائیں تو ایسے پیارے پیارے واقعات ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ پیارے اکل صلی اللہ کی قربان ہو جائیں صحابہ کرام دینی معاملات کے ساتھ ساتھ دنیوی معاملات میں بھی نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے ہی کو ترجیح دیا کرتے تھے کئی ایسے کام کیا کرتے تھے جو انسان عادتاً کرتا ہے امور عادیہ میں جو کام شامل ہوتے ہیں یعنی وہ کام جو ڈیلی روٹین کا حصہ ہوتے ہیں صحابہ کرام علی مردوان کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ ہم اپنے روز مرہ کے دنیوی معاملات میں بھی پیارے اکل صلی اللہ کی طریقے ہی کو فولو کریں چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو خود صحابی ہیں اور صحابی کے صاحبزادے ہیں یعنی فاروق آزم رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ آپ اپنی اوٹنی ایک مکان کے گرد پھیرا رہے ہیں ایک مکان ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنی اوٹنی کو اس مکان کے گرد گھما رہے ہیں جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اس کی وجہ پوچھی گئی کہ آپ اپنے جانور کو اپنی اونٹنی کو اس مکان کے گرد کیوں پھیرا رہے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا میں نہیں جانتا اس کی وجہ تو میں نہیں جانتا مگر اتنا جانتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے اس لیے میں نے بھی کیا اس روایت کے تحت علماء کرام نے بیان کیا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اپنے دنیوی معاملات میں بھی پیارے عقل صلی اللہ علیہ وسلم کی اداوں کو ادا کیا کرتے تھے اگرچہ بظاہر اس کی لوجک کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے صحابہ کرام اس کو تلاش نہ کرتے بلکہ جو پیارے عقل صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس پر عمل کیا کرتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ ہم امت کے بڑے بڑے اقابلین علماء اور اولیاء اور صوفیاء کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ پیارے عقل صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کیا کرتے تھے اور اس حوالے سے کسی بھی مسلحت کا شکار نہ ہوا کرتے تھے ماضی قریب کے ایک بزرگ ہیں جن کو حافظ ملت کہا جاتا ہے حضرت تسیدنا علامہ عبدالعزیز مبارک پوری رحمت اللہ تعالیٰ لے بڑی جلیل ان قدر ہستی ہیں بہت بڑے عالم دین ہیں اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے کی کئی شاگرد آج دنیا میں دین مطین اور مسلک عالی حضرت کے ڈنکے بجا رہے ہیں تو حافظ ملت حضرت علامہ عبدالعزیز مبارک پوری رحمت اللہ تعالیٰ لے کے حوالے سے یہ واقعہ ذکر کیا گیا کہ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے کے دائیں پاؤں میں یعنی سیدھے پاؤں میں زخم ہو گیا اب ایک شخص اس زخم کی دوا لے کر آیا اور اس نے عرض کی کہ یہ دوا حاضر ہے اب اس زخم پر وہ دوا لگانی تھی حضرت سیدنا حافظ ملت عبدالعزیز مبارک پوری رحمت اللہ تعالیٰ لے اس وقت موزے پہنے ہوئے تھے اور سردیوں کا موسم تھا تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے نے سب سے پہلے اپنے بائیں یعنی الٹے پاؤں کا موزہ اتارا تو اس شخص نے سوال کیا کہ حضرت آپ کے دائیں پاؤں میں زخم ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ دائیں پاؤں کا موزہ اتارا جائے سردیوں کا موسم ہے تو آپ نے بائیں پاؤں کا موزہ پہلے کیوں اتارا یعنی اس کی بظاہر کوئی حاجت نہیں ہے تو حضرت حافظ ملت علامہ عبدالعزیز مبارک پوری رحمت اللہ تعالیٰ لے نے اس شخص سے جوابہ نے اشارت فرمایا کہ بائیں یعنی الٹے پاؤں کا موزہ یا جوتہ پہلے اتارنا سنت ہے سبحان اللہ کتنا پیارا انداز ہے کہ اگرچہ حاجت صرف دائیں پاؤں میں ہے کہ دائیں پاؤں کے موزے کو اتارا جائے اور زخم پر دوائی لگائی جائے لیکن چونکہ جوتہ یا موزہ پہنا ہوا ہو تو سنت یہ ہے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں پاؤں سے موزہ یا جوتہ اتارنے کی ابتدا کی جائے تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے ایسے حالات میں بھی یعنی تکلیف کی حالت میں بھی نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑتے امیر علیہ سنت کا بھی ہم انداز دیکھتے ہیں کہ آپ دامت برکاتم العالیہ لوگوں کے سامنے ہو یعنی جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو امیر علیہ سنت بھی پیارے آقل صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں سنتوں کی ترغیب دلاتے ہیں اور اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں کیونکہ پیارے آقل صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اور آپ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا یہی بندہ مومن کے لیے راہ نجات ہے اور رب تبارک وطالعہ کی الرحمتوں کو بتوجہ کرنے والا معاملہ ہے اللہ تبارک وطالعہ ہمیں سنت رسول کو سیکھنے سمجھنے عمل کرنے اور سنت رسول ہی کی اشاعت و تبلیغ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم مدنی چینل دیکھتے رہیے سنت کے مطابق میں ہر ایک کام کروں کاش تو پہ کر سنت مجھے اللہ بنا دے ہمارے صحابہ پیارے صحابہ 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 نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ 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 ہمارے صحابہ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی ہدایت کے روشن سکارے صحابہ رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ ہدایت کے روشن سکارے صحابہ رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ ابو بکر فاروق عثمان و غیدر یہی چار ہے ساری امت کے ریوان ابو بکر فاروق عثمان و غیدر یہی چار ہے ساری امت کے ریوان بنے دین حق کے سہارے صحابہ بنے دین حق کے سہارے صحابہ رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ ہدایت کے روشن سکارے صحابہ رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ 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 ہمارے صحابہ 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 ہمارے صحابہ نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ ستارے صحابہ ہدایت کے روشن سکارے صحابہ رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ یہ احکامِ قرآن بجالانے والے محمد کے پرچم کو لہرانے والے یہ احکامِ قرآن بجالانے والے محمد کے پرچم کو لہرانے والے نبی کے محافظ ہمارے صحابہ نبی کے محافظ ہمارے صحابہ رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی ہدایت کے روشن سکارے صحابہ صحابہ رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ حدیثوں سے واضح اشارہ ملا گئے خلافت میں جو پہلا درجہ ملا گئے حدیثوں سے واضح اشارہ ملا گئے خلافت میں جو پہلا درجہ ملا گئے صحابہ حسید دیق افضل پکار صحابہ حسید دیق افضل پکار صحابہ رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ صحابہ حسید دیق افضل پکار صحابہ صحابہ مقام صحابہ محمد کی صحابت کا اعزاز دیکھو محمد کی صحابت کا اعزاز دیکھو مقام صحابہ حسید دیق افضل پکار صحابہ حسید دیق افضل پکار صحابہ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی ہدایت کے روشن ستارے صحابہ رسولِ خدا کو بھی پیارے صحابہ 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 ہمارے صحابہ 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 ہمارے صحابہ نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ 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 جنتی جنتی ہر صحابہ ہمارے صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ حادیوں رہنما ہمارے علماء ہو کبھی در پیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سجد المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا اہلیکا واسحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی جللہ وعلا اہلیکا واسحابکا یا نور اللہ مدنی چینک کے ناظرین پرگرام دارو لفتہ اہل سنت میں ہم حاضر ہیں آپ کے شریع سوالات ہوں گے انشاءاللہ ان کے جوابت پیش کیے جائیں گے اللہ باق رمضان مبارک کی برکتوں سے ہمیں مالہ مال فرمائے اور جس طرح شریعت متحرہ نے روزہ رکھنے کا حکم فرمائے اس کے جو جو تقاضے ہیں مولای کائنات ہم سب کو ان تقاضوں کے مطابق یہ روزے کی عبادت اور دگر عبادات بھی وجہ لانے کی توفیق عطا فرمائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْسَرْهُمْ عَلَيَّ سُولَاتًا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر قصر سے درود پڑھتا ہوگا صلواللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ عَلَى مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جزاک اللہ کیسے مزاج کرامی آپ اللہ پاک کرام ماشاءاللہ ناظرین اکرام رمضان شریف میں بطور خاص ظاہر آدمی جو بھی عبادت کے دن آتے ہیں تو ذہن میں دینی سوالات پیدا ہوتے ہیں اور اسی سے اندادہ ہوتا ہے کہ لوگ ترہ ترہ کے سوالات پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کئی روزوں کے حوالے سے نمازوں کے حوالے سے زکاة کے حوالے سے رمضان وہ مہینہ ہے کہ ویسے نمازیں تو سارا سہال ہی ہیں نمازوں کے لئے تو کوئی مہینہ خاص نہیں ہے سارے سہال ہی نمازیں ہیں اچھا اسی طریقے سے زکاة کے لئے بھی کوئی مہینہ خاص نہیں ہے اگرچہ ہماری ایک تعداد عوام کی رمضان میں ادا کرتی ہے لیکن بیسک تو ہر ایک کو اپنا وہ مہینہ وہ دن یاد رکھنا کہ جس میں اس کا سال پورا ہو رہا ہے اس کے لئے وہی مہینہ اور وہ دن ہے جس میں اس نے زکاة کو ادا کرنا ہے اولا ہم دیکھتے ہیں تو تین طرح کے فرائض یعنی جس میں روزہ بھی ہے نماز بھی ہے اور زکاة بھی ہے یہ بکسرت رمضان شریف میں لوگ اس کے دیگی کر رہے ہوتے ہیں تو پھر جب تین طرح کے فرائض ایک ساتھ یوں ادا ہو رہے ہوتے ہیں تو سوالات بھی ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا جائیں میرا مفتی صاحب سے یہ ایک سوال ہے کہ مہربانی کرے اس پر انما ہی فرمائے کہ گزرے ہوئے جو رمضان شریف کے روزے قضا ہو گئے کیا وہ قضا روزہ اس رمضان شریف میں ادا کریں گے یا فرضی یہ فرض روزہ ادا کریں گے اور دوسرا سوال میرا یہ کس بندے کا کوئی مسئلہ ہو پریشانی ہو یا کوئی شادی کا معاملہ مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی اڑ رہا ہے نہ حل ہو رہا ہے تو کہتے ہیں کہ تین روزے یہ نفل رکھنا چاہیے تو اس کے مسئلے حل جائے آپ اس پر انما ہی فرمائے پچھلے سالوں کے رمضان کے اگر روزے رہتے ہیں اب اگلہ رمضان اور جیسے چل رہے ہیں روزے تو اب ان میں یہی رمضان کے رکھیں جائیں پیشلے کا کوئی یہ کیا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ رمضان جو اپنی جلوہ گریہ لوٹا رہا ہے اس ماہ رمضان میں جب ماہ رمضان آتا ہے تو اس بندے پر اسی ماہ رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں اور پچھلے ماہ رمضان کی اگر کوئی قضاء باقی ہے تو وہ اس رمضان میں اگر قضاء کے نیے سے بھی روزہ رکھے گا تو بھی ادا ہی واقع ہوگا اور اب جو پچھلے ماہ رمضان کے روزوں کے قضاء ہے جب ماہ رمضان گزر جائے تو اس کے بعد اپنے گزشتہ روزوں کی قضاء کرے قضاء میں اتنی تاخیر کرنا جائز نہیں ہے بلکہ یہاں تک روایتوں میں آیا ہے کہ اگر کسی پر روزے ہیں یعنی قضاء ہو چکے ہیں اور اگلا رمضان تو اس کے اس رمضان کے روزے قبول نہیں ہوتے یہ وعید کے طور پر یعنی ڈر کے طور پر یہ فرمایا گیا کہ اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ اس کے یہ روزے بھی گویا خطرے پر ہیں تو اس لیے جس کے روزے قضاء ہوں اس کو چاہیے کہ ماہ رمضان گزر جانے کے بعد ممکنہ صورتوں میں فوری طور پر اپنے قضاء شدہ روزوں کو ادا کرے بلا عذر تاخیر بلا عذر تاخیر گناہ ہوگی اور جہاں تک یہ اچھا کوئی یہ جیسے آپ نے فرمایا تو آپ کو یہی سوچے کہ یہ روزے بھی قبول نہ ہونے کی وعید ہے تو اب ہیں دماغ مختلف لوگوں کے کہ پھر نہ رکھیں کیا کریں وعید کا مطلب ہوتا ہے ڈڑانا خوف دلانا تو یہ خوف دلایا گیا ہے کہ دیکھو اگر آپ اللہ پاک کا جو پہلے سے فرض تھا اس کو آپ نے ابھی تک پورا نہیں کیا تو آپ کا گویا کہ یہ فرض بھی خطرے پر ہے جیسے کہ عام طور پر اس طرح کی بات کی جاتی ہے کہ اگر آپ کاروباری کارزدہ نہیں کروگے تو آپ کا یہ کاروبار بھی خطرے میں ہیں تو کوئی کاروبار چھوڑنی دیتا مراد یہ ہوتا ہے کہ اس قرض کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ کاروبار بھی چلا جائے اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ کو مولت نہ ملے زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے تو اس لیے فرضوں کو مقدم رکھنا چاہیے اور اگر کسی عذر کی وجہ سے قضاء ہوئے ہیں یا بلا عذر قضاء ہوئے ہیں تو توبہ بھی کرے بغیر عذر کے قضاء کیے ہیں توبہ بھی کرنی ہوگی اور فوری طور پر اپنے قضاء روزے بھی ادا کرنے ہوں گے اور جو فرض روزے ہیں ماہ رمضان کی یہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں اب اپنے ذہن میں ایسے کوئی وسوسے نہ لے کہ اگر میں نے وہ نہیں رکھے تو اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ادا ہو رہے ہیں ورنہ یہ بھی قضاء ہو جائیں گے دبل گناہ ان کا جو ہے وہ گناہ اور ہوگا تو اس لیے ان کو رکھے اور اللہ تبارک و تعالی سے خوف کرتے ہوئے فوری طور پر جب رمضان گزر جائے عید کے بعد اپنے جو قضاء روزے ہیں ان کو ادا کریں یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے حالبتہ کچھ ایسے معذور ہو سکتے ہیں کہ جن کا عذر پچھلے رمضان میں تھا اور ابھی بھی رمضان ہے جیسے جسے ہم کہیں شیخ فانی ہے بہت ایسے بڑی عمر کے ہو گئے ہیں یا کچھ کے ایسے امراض ہیں کہ وہ مرض ہی ان سے جدا نہیں ہوا تو اب اگر مرض ہی ان سے جدا نہیں ہوا پچھلے رمضان بھی وہی مرض تھا وہی عارضہ ہے اور وہ دن بھی اسی طرح ہی گزر گئے اب رمضان پھر آ گیا تو مریض ہونے کے طور پر کیا کہیں گے اللہ پاک نے قرآن پاک میں مریض کو مسافر کو رخصت عطا فرمائیے من کانا منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایہ من اخر کہ تم میں سے جو مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کر لیں یعنی ماہ رمضان میں اللہ پاک نے کمال شفقت فرماتے ہوئے مریضوں کو اور مسافروں کو رخصت عطا فرمائیے کہ اگر اس ماہ رمضان کے مہینے میں تمہارے لئے روزہ رکھنا مشکل ہے تو اللہ پاک کی طرف سے تمہیں یہ رخصت دی جا رہی ہے کہ تمہارے جو روزے اس عذر کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے سفر کی وجہ سے چھوٹ جائیں تو اب ان دنوں کے روزے تم ماہ رمضان گزر جانے کے بعد مکمل کر لو تو یہ اللہ پاک کی اس امت کے اوپر خاص شفقت ہے خاص رحمت ہے کہ ہمارا عذر مقبول ہے یوں کہ ہمیں اجازت دی گئی کہ اگر ابھی ہمارے لئے ایسے عذار ہیں کہ جس کی وجہ سے روزہ رکھنا ہمارے لئے مشکل کا سبب ہے ہمارے لئے بھاری ہے تو ہم اب نہ رکھیں لیکن یہ روزے معاف نہیں ہیں بلکہ جتنے قضاء ہوئے ہیں ان عذار کی وجہ سے اتنے روزے ہم ماہ رمضان گزرنے کے بعد ہمیں رکھنے ہیں جیسے ہی کچھ طبیعت کے اندر افاقہ ہوتا ہے لیکن اس میں بھی خاص شرطیں ہیں کہ ہر مریض کے لئے وہ رخصت نہیں ہے کہ ہر آدمی تھوڑا بہت کوئی بخار ہوا نزلہ ہوا زکام ہے اس طرح کارزہ ہے تو سمجھ لیتے ہیں کہ شاید بیماری کا معاملہ ہے اچھا اسی طرح بعض شگر کے بھی پیشن ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں تو ہر دوسرا آدمی یا کہیں کہ پانچ آدمیوں میں سے پانچوں آدمی شگر کا مریض ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ شگر کے مریض کے لئے بھی کہ ہر مریض کے لئے کہ پوسیبل ہی نہیں روزہ پورا کرنا بعد عمر کے تقاضے بڑھاپا یا دیگر چیزیں بھی ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں مرض بھی ہوتا ہے تو کچھ کے لئے ہو سکتا ہے تکلیف دے ہو تو جو بھی مریض ہیں میں تو ان کے لئے فیدیہ بھی نہ دیں اور آپ دارالتہل سنت بقائدہ رہنمائی حاصل کر لیں اسی بھی مفتی صاحب سے آپ پوچھ لیں آپ کے لئے وہ رخصت بنتی ہے یا رخصت نہیں بنتی اگر رخصت بنتی ہے فابیہ پھر آپ نے اگر پچھلے بھی نہیں رکھے اور بیچ میں بھی آپ کو کوئی ایسا موقع نہیں ملا اب بھی رمضان شریف آ چکا ہے اور آپ نہیں رکھ پا رہے ہیں آپ نے اس مرض کی وجہ سے تو اللہ سے دعا مانگے ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک شفاہ دے تندرستی عطا فرمائے تو جیسے ہی فاقہ ہو رمضان کے دنوں میں بھی کچھ اگر فاقہ ہے تو آپ کے اوپر وہ دن کے روزے رکھنا پھر فرض ہو جائیں گے اسی طریقے سے اپنے کام کو کچھ آدھا کر کے آپ کو روزہ پورا کرنا ممکن ہے تو اپنے کام کو آدھا کر دیجئے کچھ آرام اور اس طرح کے معاملات ہیں تو وہ اختیار کر کے روزہ پورا کرنا ممکن ہے تو یہ کریں یعنی رمضان میں حد تن امکان کوشش کریں کہ ہم اپنے روزیں پورے کریں روزوں کا احتمام کریں نہ کہ یہ ہو کہ رمضان کے یہ مبارک قیام اسی طرح اپنی برکتِ رحمتِ لٹا کر گزر جائیں اور ہم جو ہے وہ محروم اس سے رہ جائیں ہر ایک کو یہ خیال رکھنا ہے اللہ پاکہ میں رمضان شریف کے اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے حدیث میں فرمایا اگر ایک روزہ بھی قضا ہو جائیں اور وہ آدمی زمانہ بھر کے روزے رکھے بعد میں تو وہ اس فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا اس فضیلت کو وہ حاصل نہیں کر سکتا جو رمضان میں ثواب فضیلت شان وہ حاصل نہیں کر پائے گا تو اس لئے اکتہی بارہ رکھنا چاہیے کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں اور وہ بھی شامل کرتے ہیں روزے کی حالت میں کیا ہم بھول کر کھا یا پی لیں تو سنا روزہ نہیں ٹوٹتا کیا گناہ ہوتا ہے اس کا روزے کی حالت میں بھول کر کھانا پینا نہ گناہ ہے اور نہ ہی اس سے روزہ ٹوٹتا ہے بھول کر کھانے پینے والے پر لازم ہے کہ وہ اپنا روزہ مکمل کر لیں البتہ اس میں یہ احتیاط یا یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر بھول کر کھا پی رہے تھے اور یاد آ گیا تو پھر جو کچھ موں میں ہے اس کو فورا نکال دیں یاد آنے کے بعد اگر کچھ کھایا یا پیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا لائلے نہیں ٹوٹا تھا لیکن اب یاد آنے کے بعد کھایا تو گویا جانتے بوشتے ہوئے کھایا ہے یعنی جو کچھ موں میں نکال دیں اس کو فورا نکال دیں اور اپنے روزے کو مکمل کر لیں ٹھیک جی مزید سوالت میرا نام ندیم میں لودرہ سے میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا صرف رمضان شریف میں زکاة دینا ضروری ہے زکاة کو تو رمضان کے ساتھ ہی لوگ اٹیج کرتے ہیں کیا کہتے ہیں زکاة کی فرضیت صحب نصاب ہونے کے ساتھ ہوتی ہے یعنی جب بندہ صحب نصاب ہوتا ہے اور نصاب پر سال گزر جاتا ہے اور اس کے ساتھ دیگر شرائط یعنی کہ نصاب مکمل ہے اور ضروری حاجات وغیرہ نکالنے کے بعد نصاب مکمل ہے سال گزر گیا تو اب زکاة فرض ہو جائے گی تو اب اس میں جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ صحب نصاب کب ہوئے جو آپ کے صحب نصاب ہونے کا دن ہوتا ہے مہینہ ہوتا ہے تو جب سال گزرتا ہے وہی دن اور وہی مہینہ آتا ہے تو اب اس وقت زکاة فرض ہو چکی ہوتی ہے اب اس کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان ہی ہو کیونکہ مال آنا یہ رمضان پر موقوف نہیں ہے کیونکہ زکاة کے جو خاص مال ہیں جن پر زکاة فرض ہوتی ہے تو جب وہ مال مقصوص مقدار میں آتا ہے تو صحب نصاب ہوتا ہے اور پھر سال گزرتا ہے تب زکاة فرض ہوتی ہے اب وہ ہمارے پاس نصاب والا مال ماہِ رمضان میں آیا شوال میں آیا زیقات زلحجہ میں آیا کسی بھی مہینے میں آیا تو ہمیں اس مہینے کو نوٹ کر لینا چاہیے وہی مہینہ ہماری زکاة کا مہینہ ہوتا ہے ٹھیک رمضان میں لوگ ہو سکتا ہے کہ بکسرت لوگ جو ہے وہ یعنی ان کے اوپر زکاة رمضان میں فرض ہوتی ہو یعنی صحب نصاب وہ رمضان ہی میں ہوئے ہوں ایک تو یہ صورت ہے تو وہ تو پھر چونکہ صحب نصاب رمضان میں ہوئے تو ان کا سار رمضان میں مکمل ہوا تو وہ زکاة ادا کریں گے اور بعض لوگ پیشگی زکاة ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ادائیگی کا زیادہ ثواب ہے تو اس ثواب کی نیت سے ایڈوانس میں وہ لوگوں کو اپنی زکاةیں ادا کر دیتے ہیں ہاں اگر کسی کی زکاة فرض رمضان سے پہلے ہو چکی تھی اور اب وہ اگر رمضان کا انتظار کر رہا ہے تو وہ گناہگار ہوگا بلا وجہ تاخیر زکاة کی ادائیگی میں یہ گناہ کا سبب ہے جس طرح رمضان کے روزے قضا ہوگئے بلا حضور تاخیر کرے گا اور نہیں رکھے گا تو گناہگار ہوگا اسی طرح زکاة کی بھی ادائیگی میں اگر تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا الغرض یہ کہ رمضان ہی زکاة کا مہینہ نہیں ہے جس مہینے میں بندہ صاحب نساب ہوا ہے یا دوسرے الفاظ میں جس مہینے میں زکاة فرض ہوئی ہے وہی مہینہ ہماری زکاة کا مہینہ ہوگا ٹھیک ہے اب مثال ہم سمجھنے کے لئے یوں کہیں کہ جیسے عام طور پر بہنیں بیٹیاں پوچھ رہی ہوتی ہیں اور ان کا جب نساب شمار کیا جاتا ہے تو ایک طرح کہ جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو اس وقت ان کو زبرات یا کچھ ایسی چیزیں مل جاتی ہیں کہ اگر وہ نساب کو پورا ہے اب کسی کی ربی لول میں شادی ہے اور ربی لول میں وہ صحبہ نساب ہوئی تھی یا کسی کا اتنا مال جمع پہلے سے ہو گیا کہ ربی لول میں پورا نساب ہو گیا اب یہ شخص اگر چھے مہینے بیچ میں گزرے ربی ثانی جمادلولہ جماد ثانی رجب شابان اب یہ چاہتا ہے کہ رمضان میں ہی میں زکاة عطا کر دوں تو یہ کر سکتا ہے کر سکتا ہے یہ کرتا ہے لیکن اب یہ اس ربی لول سے اگلی ربی لول تک آیا اور پھر اب ربی لول میں کہتا ہے رمضان میں کروں گا یہ ناجائز یہ ناجائز یہ تاخیر ہو گئی تو یہ خیال رکھنا ناظرین اکرام بہت اہم اور ضروری ہے ہم فرض ادا بھی کر رہے ہوتے ہیں ہر ایک کی بات لیکن کئی ایسی تعداد ہے کہ جو اس میں ان کا نساب پہلے سے پورا ہو جاتا ہے اور مہینہ بھی گھوم پر یعنی سال گھوم کر ہو چکا ہے وہ تاریخ آ چکی ہے اس میں مہینہ بھی نہیں بلکہ تاریخ آپ کو یاد رکھنی ہے اور مزیر اس کی ڈیپ پہ جائے تو حضرت امام اینت نے تاریخ کے ساتھ وہ وقت کی بھی تائین کی ہے کہ جس وقت آپ نساب یعنی آپ زہر کے ٹائم بلفرض آپ صاحبی نساب ہو گئے تھے تو اب اسی تاریخ پر وہی ٹائم ہے اب آپ کو اس سے پہلے پہلے ادائیگی اپنی کر دینی چاہیے تو کوشش کر کے یوں کرنا چاہیے اپنے پاس مال سیڑ پہ رکھ دینا اور کہنا کہ میں نے تو نکالی دیا تو یہ نکالا نہیں ہے یہ تو آپ کے پاس رکھا ہوا ہے کسی ایسے کو دے دینا جو حق دار نہیں ہے جس نے حق دار تک پہنچانا ہے تو یہ بھی نکالنا نہیں ہوا یعنی ایک طرح تو آپ نے دے دیا لیکن ابھی اس کے پاس رکھا ہوا ہے تو جن کو آپ دیتے ہیں تو آپ وہاں بھی یہ تاقید کر دیں کہ میرا سال پورا ہو رہا ہے یا دو دن رہتے ہیں تین دن رہتے ہیں تو آپ اس کو اس کے مصرف تک پہنچا دیں تاکہ اس طرح بھی گناہ سے وہ آدمی بچ جائے مزید بڑھتے ہیں سوال آپ کی طرف نام محمد عظیم ہے جو میں موتی صاحب سے سوال پوچھ رہا ہوں تو بچے بڑے ہوتے ہیں جیسے روزہ کتنی سال کا ہوتا ہے تو اس کو روزہ رکھنا ہے ماہ رمضان کے